بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیوب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا سیدنا نو علیہ السلام نے کیا کہا اپنے قوم سے اللہ نے اس کا ذکر سورہ نو کی آیت نمبر دس میں فرمایا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ جب معاف کر دے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا کیونکہ سیدنا نور اسلام نے اپنی قوم کو یہ ساری خوبیاں یہ فائدے بتائے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اے میری قوم مستغفار طلب کرو معافی مانگو اپنے رب سے اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے تو اس کا ایک تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں کیا کرے گا تم پر بارشیں برسا دے گا آسمان سے مسلہ دار نفع بخش بارش برسائے گا آج کل بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی شعبے سے انسان کی زندگی جڑی ہو اس کا کاروبار جڑا ہو ہر شعبہ زمین اور آسمان سے گہرا تعلق رکھتا ہے انہی سے کاروبار زندگی انسان کا مزنسلک ہے بارش نہ ہو تو سارا سسٹم ہی تحس نحس ہو جاتا ہے انسانی زندگیوں اور ہر جاندار کے لیے بارش کا ہونا کتنا مفید فصلوں کے لیے بارش کا ہونا کتنا مفید وباؤں کو ختم کرنے کے لیے بارش کا ہونا کتنا مفید ہے تو استغفار کا دنیاوی فائدہ جو سیدہ نول اسلام نے اپنی قوم کو بتایا اور کہا کہ اس آسمان سے اللہ کیا کرے گا مسلہ دار بارش فائدہ مند نفع بخش بارش برسائے گا اور دوسرا فائدہ بتایا کہ تم کو مال میں بڑھا دے گا کیا کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اور وہ تم کو مال میں بڑھا دے گا کونسا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا یعنی اللہ نے یہاں طریقہ بتا دیا اور سیدہ نول اسلام نے اپنی قوم کو یہ طریقہ بتایا کسی کو دھوکہ دے کر پیارے ویورز کسی سے جھوٹ بول کر سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا دینی طریقے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائے ہیں مال کمانے کے مال اس سے بڑھتا ہے اور فرمایا وَبَنِيْنَا اور وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا یہ اور تیسرا فائدہ اور پھر ساتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ اور وہ تمہارے لئے باغات بنا دے گا وَيَجْعَلَّكُمْ انْحَارَ اور اس میں نہریں جاری کر دے گا کتنے فائدے بتا دیئے پانچ فائدے صرف ایک عمل استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے ایک ہی لفظ استغفر اللہ بس آپ اتنا پڑھ لیجئے یہ بھی کافی ہے اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین